مزیراعلا محسن نقفی بلا مقابلہ چوئرمن پی سے بھی منتخب ہو گئے بورڈ آف گورنرز نے محسن نقفی کو تین سال کے لیے منتخب کیا نگران مزیراعظم نے پیٹرن کا نمائندہ مقرر کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر شاہ خاور نے نیشنل کرکیٹ اکیڈمی میں الیکشن نتائج کا اعلان کیا الیکشن مہم ختم ہونے میں نو گھنٹے باقی رہ گئے سیاسی گہما گہمی اروج پر پہنچ گئی شہر شہر گاؤں گاؤں نگر نگر دور ٹو دور مہم تیز سیاسی رہنمہ عوامی حمایت حاصل کرنے میں مگن ووٹرز کو ترکی آتی کاموں ملازمتوں اور مہنگائی کم کرنے کے دلا سے آٹھ وروری کو عام اندخابات کی پولنگ کے لیے میدان سجے گا الیکشن کمیشن نے پولنگ انتظامات مکمل کر لیے چاروں صوبوں میں نوے ہزار چیسو پسٹھر پولنگ چیشنز قائم قومی اسمبلی کی 266 صوبائی کی 593 نشستوں پر انتخابات ہوں گے صوبائی الیکشن کمیشنر ایجاز نون نے کہا احساس پولنگ سٹیشنز پر کیمرے نصب کر دیے گئے زابط اخلاف کی خلاف ورزی پر کاروائی کی گئی پولس کی زیرے نگرانی پولنگ مواد کی ترسیل کا کام مکمل الیکشن مانیٹرنگ کے لیے جدید 29,000 کیمروں کی تنصیب جاری آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت ویڈیو لنک اجلاس کہا بین السوبائی سرہدی چوکیو پر پولس ہائے ایلرٹ رہے گی ہوای پائرنگ لڑائی جھگرے اور انتخابی عمل سبوتاش پر کاروائی ہوگی آٹھ فربری کو عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات فائنل کینٹ ڈیویزن پولس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ ایس پی او ویس شفیق نے قیادت کی فلیگ مارچ میں پی آر یو ڈالفن آرمی اور رینجرز کی گاڑیاں شامل بٹا چوک گرجا چوک اے آرے بازار ڈیفنس موڈ گازی روڈ پر مارچ کیا گیا لاہور ٹرافک پولس کا ٹرافک پلان جاری کونسٹیبل سے سی ٹی او تک افسران دہنمائی کے لیے موجود رہیں گے مریم نواز اور علیم خان کے حلقوں کے لیے پولنگ ڈے کی تیاریاں مکمل این اے 119 پی پی 149 کا پولنگ چارٹ تیار آٹھ فروری کی دیوٹیاں بھی تفویز کر دی گئیں کوارڈینیٹرز کا اہام اجلاس پولنگ ایجنٹس کی منظوری اور تربیت کو حتمی شکل دے دی گئی شویر صدی کی اور خوجہ عمران نظیر کی باہمی مشابرت مشترکہ اقدامات تیہ کر لیے این اے 127 میں پیپلز پارٹی کی دکتر پر حملہ کیا گیا ایسے ہٹکندوں سے کبھی نہیں ڈرے لاہور اور پاکستان کسی کی ملکیت اور جاگیر نہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شریر رحمان کی پریس کونفرنس بولین الیکشن کمیشن کسی پارٹی میں تفریق نہ کرے پی 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 پر حملوں کا نوٹس لیا جائے قربان لائن میں لاہور ون اپارٹمنٹس منصوبے کا افتتاہ نگران وزیرالہ محسن نکوی نے افتتاہ کیا چابیاں خوش نصی پولس افسران کو دی اپارٹمنٹس کا دورہ کیا گفتگو میں کہا کہ میری اور آئی جی پولس کی ٹیم نے بھرپور محنت کی ہے منصوبے کو صرف اکتالیس روز میں مکمل کیا گیا ہے پولس اہلکاروں کو بہترین رہائشکاہیں فراہم کی جائیں گی تین سو تیرہ نئے گھر بھی بنایا جا رہے ہیں فنڈز بھی دے کر جائیں گے مگران وزیرالہ محسن نکوی کا الہمدہ ہال کا دورہ لاہور بینالے 3 کی کوہو بہر سے نمائش دیکھی محسن نکوی نے سرمکس منیچر آرٹ نمائش اور ہائیڈروگرافی ویڈیوز بھی دیکھی لاہور بینالے فاؤنڈیشن اور بینک آف پنجاب میں موہدہ وزیرالہ نے کہا دلکشی کے لیے برکت مارکٹ میں انڈر پاس بنا رہے ہیں محسن پنجاب کے نون سٹاپ دورے جاری سرویسز اسپتال اور پی آئی سی کا تین گھنٹے تک طویل دورہ اپگریڈیشن کا معاینا کیا بیسمنٹ ڈراؤن فلور اور فرس فلور پر تعمیراتی کام دیکھے بیسمنٹ اور ڈراؤن فلور کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا وزیرالہ پی آئی سی کی زیر تعمیر لیب اور ڈائیگنوسٹک سینٹر پہنچے رواں مہ مکمل کرنے کی ہدایت کی کہا جدید مشینری نص اور پروفیشنل عملات آئیونات کیا جائے چونگ میں صفاق شوہر نے بیوی قتل کر ڈالی شہزاد نیچوری کے بار کر کے شکیلہ کو موت کے گھاٹ اتارا لاش پوسٹ موٹم کے لیے ہسپتال منتقل ملزم شہزاد گرفتار پولس کے مطابق ملزم ذہنی مریض ہے موڈل ٹاؤن کا چہری عدالتیں منتقل کرنے کے خلاف بخلا ہرٹال سیشن کورٹ اور سیول کورٹ کی مارکنگ دانچ بائیس روز سے بند ہرٹال کے باعث آلین انصاف کو ترس گئے سیشن اور سیول کورٹ میں روٹین کے کیسز کی سماعت بھی نہیں ہو رہی شیف الیکشن کمیشنر اور آئی جی سے امریکی صفیر کی ملاقات کا معاملہ کاربائی کی درخواست پر سماعت ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو بیس پروری تک جواب کے لیے محلت دے دی جسیش شجاعت علی خان نے خاتون شہری کی درخواست پر سماعت کی الیکشن مہم میں پی ٹی آئی امیدواروں کو حراسہ کرنے کے خلاف سماعت ہائی کورٹ نے دو امیدواروں کی درخواست سے نمتا دی جسٹس شہرام سربر نے سماعت کی ہلکے میں دوسرے ہلکے کے ووٹر شامل کرنے کے خلاف درخواست ادم ثبوت پر خارج کرتی ہائی کورٹ نے دفعہ 144 کے نوٹیفکیشن کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا جسے شاہد بلال حسن شہری کی اپیل پر سماعت کی ایڈیشن ایڈواروں نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مخالفت کی عدالت کو بتایا کہ دفعہ 144 نافذ کرنا ظلع انتظامیہ کا کام ہے بلال واپس دینے کے خلاف درخواست کارش کرنے پر اپیل ہائی کورٹ کے دورپنی بینچ نے اپیل کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس علیباکر نچوی کی سربراہی میں دورپنی بینچ نے سماعت کی پنجاب پولیس میں بھرتیاں کیوں نہیں کی گئیں سی سپیہ آفیس انار کلی کے باہر نوجوان طلبہ کا احتجاج بولے فیز ون کی طلبہ تیسٹ اور انٹرویو کلیر کر کے بھرتی ہو چکے فیز ٹو کے طلبہ کو بھرتیوں سے محروم رکھا گیا مزیر آلہ کی ہدایے پر ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کامیشن تیز کامیشنر کے امامیہ کولونی پلائیوور راوی بریجوار بند روڑ کے دورے تین گھنٹے تک پیکیج ون کے تمام سیکشنز کا پیدل مائنہ کیا نیازی انٹرچینج پر لائٹنگ پولز کی تنصیب جاری امامیہ کولونی فلائیوور کا 98 فیصد کام مکمل فنیشنگ جاری جلد کھولا جائے گا کمیشنر کا راوی بریجوار سیئی منصوبے کا بھی دورہ کاموں کا تفسیر ہی جائزہ لیا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شعبہ سہت منقلاب اقدام جنرل اسپتال امرجنسی کی وی ویمپنگ آخری مراحل میں وزیر اطلاعات آمیر میر کا امرجنسی کا دورہ فنیشنگ کا جائزہ لیا پرنسپل پروفیسر الفرید زفر نے کہا امرجنسی بین الاقوامی میار کی حامل ہوگی وزیر زہر جعوید اکرم کی آپ کا کلینک مزنگ کے وفد سے ملاقات ڈاکٹر شہلہ جعوید اکرم پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر نعیم افضل موجود تھے ملاقات میں زیابتیں سوژسٹری آف پاکستان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا سیور سیکیٹریٹ میں دو روزہ فری سکریننگ کیمپ چیف سیکیٹری پنجاب زاہر دکتر زمان نے افتتہ کیا محکمہ پرائمری اور سیکینڈری ہیلتھ کے زیرے احتمام سکریننگ کیمپ دو روز جاری رہے گا لاہور بونٹ کی تحت میٹرک کے سلانہ امتحانات ترمہ سال امتحانات میں دھائی لاکھ بچے شرکت کریں گے امتحانات یکم مارچ سے لیے جائیں گے رول نمبر کلپ پندرہ فروری کے بعد جاری کی جائیں گے ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی میں ترکیہ زلزلہ متاثرین سے یک جہتی کا دن تقریب میں سیکیٹری ایمرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نسیر نے شرکت کی تقریب میں ترکیہ کے کاؤنسل جنرل ترمیز باستنگ بھی وفت کے ہمراہ شریک ہوئے سینر اثران نے ترکیہ زلزلہ متاثرین کی ایک جہتی دیوار کے سامنے پھول چڑھائے